دستر خان کی ایک خوبی اس کی خود کفالت ہے جب آپ دستر خان پر بیٹھتے ہیں تو اس وقت آپ کی جملہ ضروریات کو بے طلب ہی پورا کر دیا جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ دستر خان پر ضرورت کے ہر چیز موجود ہے حتیٰ کہ اچار چٹنی اور پانی کے علاوہ خلال تک رکھ دیے گئے ہیں دستر خان پر بیٹھنے کے بعد آپ کسی کو مدد کے لئے بلاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دعوت دینے والے نے دعوت کہا قدہ نہیں کیا یا دوسرا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے منصب کو نہیں پہچانا یعنی آپ نے اس کے کھانے کی قدر نہیں کی دستر خان کی خوبی یہ ہے کہ وہ زمین کے سینے سے چمٹا رہتا ہے تاکہ وہ براہ راست زمین سے اس کی پرأسرار قوت کشید کر سکے جب آپ دستر خان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو اس کی گزائیت ہزار گناہ بڑھ جاتی ہے جبکہ میز کرسی پر یا چل پھر کر کھانا کھائے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس کھانے میں وہ برقی رو موجود نہیں جو زمین کی شریعانوں سے دستر خان کی قوسو اور پھر وہاں سے انسانوں کی رگو میں بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچتی ہے دستر خان ہی پر آپ کو پہلی بار اس بات کا حساس ہوتا ہے کہ ہر کھانے والی کے زبان تالو دانت اور ہونٹ کھانے کے دوران ملجل کر ایک ایسی مخصوص آواز نکالتے ہیں جو نہ صرف دوسری آوازوں سے مختلف ہوتی ہے بلکہ جس میں کھانے والی کی ساری شخصیت سمائی ہوتی ہے سچی بات تو یہ ہے کہ دستر خان پر پوری دل جمعی سے بیٹھ کر کھانا کھانے اور بوفے زیافت میں انتہائی گھبرات کے عالم میں کھانا گویا کے نہ چاہتے ہوئے کھانا ہے اور ان دونوں کھانوں میں مصنف کے کہنے کے مطابق وہی فرق ہے جو محبت اور حوص میں اور خوشبو اور بدبو میں اور صبح کے چہل قدمی اور سوگز کی دوڑ میں ہوتا ہے